بولٹن میں سب سے پہلے ذکر اگر ہم نے کشمیر کا ذکر کیا تو ہمارے لئے مشکلات پیدا ہو سکنا ابھی میں تھوڑی دیر پہلے دانمنٹری موڈی جی کی سپیچ ہی سن رہی تھی جو آج انہوں نے یو این میں لیا ہے اوچھی آواز میں اپنی آواز کو بلند کر کے اس پوری دنیا کو سمجھایا ہے کہ انڈیا تھرڈ موسٹ پاورفل کنٹری ہے اور کہیں نہ کہیں ہر ایک 57 مسلم ملکوں میں سے 50 مسلم ملک اس بات کو ماننے کو تیار ہو چکا ہے انڈیا کو ہم 6 مہینے میں کراس کر سکتے ہیں ہم مسلمان ہر چیز میں کر سکتے ہیں کس چیز میں کراس کریں گے ہم ایکنومک میں کر سکتے ہیں ہم اس کو اسنے میں کر سکتے ہیں ہم لڑنے میں کر سکتے ہیں تو دوستو سوگت آپ سبی کا اے پی گن چینل پہ تو فرنڈز آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو دوستو پاکستانی میڈیا کے اندر اس سمیں ایک بڑی نیج کی چرچہ ہو رہی ہے اور ہوا ہے کہ انیٹیٹ نیسن جنرل اسیمبلی کے اندر ترکی کی پریزیڈنٹ ایردوگن نے پہلے بار ایسا ہوا ہے کہ کسمیر کا نام نہیں لیا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر کچھ ایسے مسلم دیس ہیں جن میں پاکستان تو ہے ہی اور اس کے ساتھ ساتھ ترکی نے ہمیشہ سے ہی پاکستان کا ساتھ دیتے ہوئے ہر دفعہ انیٹیٹ نیسن کے اندر ہمیشہ سے ہی بھارت کو بدنام کرتے آئے ہیں لیکن اس دفعہ ترکی کی ایردوگن نے گاجہ اور فلسطنک کا نام تو لیا لیکن کسمیر کا نام نہیں لیا جس پر پاکستانی میڈیا میں یہ چرچہ ہو رہی ہے کی کیونکہ بھارت کا پاور اور انفلنس اب کافی بڑھ گیا ہے اور خاص طور سے برلڈ پولٹکس کے اندر جس میں بھارت بڑے بڑے فورمز کا نہ صرف صدد سے بلکہ بھارت کی چلتی بھی ہے تو ایسے میں اگر کوئی دیس بھارت سے پنگا لیتا ہے تو نہ صرف دنیا کے ایک بڑھتی تیجی ڈیبلپٹ نیشن کے ساتھ ساتھ جس کا انفلنس اس سمیں برلڈ پولٹکس میں بڑھ رہا ہو ایسے دیس سے پنگا لینا کوئی دیس نہیں چاہے گا چاہے وہ اب ترکی کیوں نہ ہو بجہ صاف ہے کہ اس سے بھارت سے ڈر ہے کہ قسمیر پر ایک بیان ترکی کو کئی معاملے میں پریشان کر سکتا ہے بھارت بھی دوستو ایک چیز سامنے آئی ہے کہ ترکی کے جو پریزیڈنٹ ہیں رجب طیب اردگان وہ ہمیشہ کشمیر کا ذکر یونائٹڈ نیشنز میں کیا کرتے تھے جنرل اسمبلی میں اس دفعہ انہوں نے نہیں کیا باقی ممالک بھی جو ہیں وہ اب ذکر نہیں کرتے پٹیکلرلی اگر آپ کو یاد ہو جب دوزار انیس میں انڈیا نے جو کشمیر کا ایک سپیشنل سٹیٹس تھا وہ ریموک کر دیا تو ترکی کے وزیراعظم نے اس وقت شور بچا دیا لیکن آج ترکی برکس کا میمبر بننا چاہتا ہے جس کا انڈیا ایک امپورٹنٹ پلئر ہے سو ترکی کو اس چیز کا پتہ ہے کہ اگر ہم نے کشمیر کا ذکر کیا تو ہمارے لئے مشکلات پیدا ہو سکتے ہیں برکس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جو پاور ہے وہ اتنی کم ہوتی تھا رہی ہے کہ ترکی جیسا ملک یعنی کہ وہ ملک جو پاکستان کو بڑا بڑی ہم کہتے ہیں ساڑا بڑی ساڑا یار ساڑی بڑے جان بچان ہیں میں بھی دیکھ رہا تھا پاکستان کے پرائم منسٹر شباز شریف جو ہیں وہ کہہ رہے تھے میری بڑی زبردست ملاقات ہوئی ہے رجب طیب اردگان سے ہم نے فلسطین کا ذکر کیا ہم نے غزہ کا ذکر کیا اس میں انہوں نے اس میں کشمیر کا ذکر کوئی نہیں کیا اور آپ دیکھیں گے کہ کوئی اور ملک بھی نہیں بول رہا یو اے ای نہیں بول رہا سعودی عرب نہیں بول رہا ابھی قطل کے لوگوں نے سویچز کی کچھ بھی نہیں کیا اسی کو کہتے ہیں ڈپلومیٹک آئیسولیشن آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت انڈیا جو ہے it is being considered اب یہ ایک لوئی انسٹیٹیوٹ ہے امریکہ کے اندر اس نے بیسیکلی جو پاور ہے اس کو رینک کیا ہے کہ ایسیا کے اندر which country has what power اور دوہزار چووویس کی جو ایسیا پاور انڈیکس ہے انڈیا کو they have put ایٹ نمبر تھرڈ یہ جو ایسیا پاور انڈیکس ہے انڈیا تھرڈ ہے اوورال پاور میں ٹھیک ہے امریکہ اور چین اس سے آگئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کا انفلونس بڑھا ہے اب دیکھیں اگر انڈیا کے انفلونس آپ نے دیکھنا ہو تو کچھ ایسی پیرامیٹرز ہیں جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں آپ ڈیپلماتک انفلونس دیکھتے ہیں آپ country کی ریزیلینس دیکھتے ہیں future resources کتنے ہیں ان کے پاس وہ انرجی میں human resource میں technology میں کہاں پہ کھڑے ہوں گے پھر انڈیا کی جو military capability انڈیا کا cultural influence انڈیا کی economic capability یہ سارے factors بتاتے ہیں کہ انڈیا کا influence کتنا ہے so انڈیا کا overall influence ہے وہ بڑھا ہے اور یہی وجہ ہے کہ تیہہ بردگان پیچھے آٹھ گئے آج دیکھیں کشمیر کے اندر اگر elections ہو رہے ہیں تو ساری کی ساری diplomatic community کشمیر میں پہنچی ہوئی ہے انڈیا has such a confidence on its security کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم لے کے جا سکتے ہیں اور آپ کو پتہ important countries جو ہیں لوگ کشمیر میں elections دیکھنے جا رہے ہیں جو assembly elections ہو رہے ہیں امریکہ وہاں پہ جا رہا ہے ساؤتھ کوریا جا رہا ہے اس کے بعد نوروے کے لوگ ڈپلومیٹس جا رہے ہیں سپین کے جا رہے ہیں ساؤتھ افریقہ کے جا رہے ہیں ساؤتھ کوریا کے جا رہے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں پاکستان کے اندر کوئی بھی خیبر فکت اندر نہیں جا سکتا ابھی تھوڑے دن پہلے گیار ڈپلومیٹس گئے تھے تو وہ ایک دماغہ ہو گیا وہاں پہ کہ سارے کے سارے ممالک وہاں پہ جا رہے ہیں اس لیے جا رہے ہیں بیکاوز دی انڈرسٹین دس کہ ہم ہمیں صحیح طریقے سے لے کے جائے گا موڈی صاحب نیشنلیس مجھے سب سے زیادہ جو ان کی بات پساند آتی ہے ان کا نیشنلیزم ان کی ڈینیکیشن آپ جو بار بار یہ استعمال کرتے ہو کہ موڈی صاحب is ایدر انٹی پاکستان اور انٹی اسلام اس پہ بھی یہ میں نے سنوڑنو بات موڈی صاحب ویس پاہد ایک پرائیم نیشنر تھے جو بغیر انواج سارے بہت سارا پولیٹیکل چینہ کے اندر جو مسلمان ایک ملین سے زیادہ وہاں کے وہاں میں کیمپوں میں ہیں داڑی رکھنے پر پابندی ہے روزہ رکھنے پابندی آپ انہیں ان کا سکریم نہیں کیا بھارت اندر کون سی پابندیاں ہیں مسلمانوں کے تاریخ پرائیم منسٹر شہباز شریف صاحب کی بھی تو تقریر ہے اس میں وہ کشمیر کشمیر کریں گے پیسے کی بات کریں گے کچھ بھی نہیں کریں سوائے پیسے کی اور کسی کی چیز کی بات ان کے تقریر لکھنے والوں نے ایسی تقریر لکھیں کہ جس کے پیچھے پیسہ اس کے پیچھے پاکستان نہیں ہوگا اس سپیچ کے پیچھے میں بھی لکھتے ہمارے شریف صاحب جو تقریر کریں گے نیو یورک اندر اس میں پاکستان نہیں ہوگا اس میں یہی ہوگا دو چیزیں میں یہاں آیا ہوں تو کیا دیں گے آپ پاکستان آئیں گے تو کیا لے گا اس سے آگے آپ بڑی نہیں لے قومیں ایسے نیچے جاتی بڑا ٹائم لگتا ہے سیمیٹی سیونی سیمیٹی سیونی سیمیٹی 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 خرچہ کر کے یہ بتانے کیلئے میرا پاکستان چلا رہے ہیں پاکستان کے پرائی میسٹر کو یہاں آنے کی کیا زیورت آپ کیا دنیا کو کیا دیکھتے یونیٹیڈ نیشن کیا ہے ایک وام موتھڑا ہے ایک وام کا ایک مجموعہ آپ کیا دے سکتے بھی ان کو کیا دینے کی صلاحیت تو کیا باتیں کرنے کی صلاحیت رکھتے ہم سے پیسے زیادہ تھے تو وہاں قریبوں کی مدد کر دے تو لوگ بھی جنی کا بیل نہیں دے پا رہے وان